سامونس ٹریش اس سامونس ٹریئر یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو آج آئی پیل کے آر سی بی ورسز کنگز الیون پنجاب کے میچ کے دوران مرلی کارتک صاحب نے یش دیال کی بالنگ کے اوپر دی کیونکہ انہوں نے آئی پیل سیزن ایٹین کا وہ میچ جس میں رنکو سنگھ نے پانچ کنزیکٹیو چکے لگائے تھے یش دیال کو اور گجرا ٹائٹنز وہ میچ چھار گیا تھا اور کےکی آر کے رنکو سنگھ نے تاریخ رقم کی تھی اس کو زہر میں لے کر آئے اور آج اس طرح سے یش دیال نے بالنگ کی تو اس کے اوپر یہ بیان دیا لیکن بھارتی کرکٹ شائکین جو ہیں وہ اس بیان سے نراز ہوئے لیکن جب اس بیان کو میں نے انیلائز کرنا شروع کیا کہ جناب یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کیوں ہے تو اس کے بعد میرے سامنے صرف اور صرف یش دیال کا کیس سامنے نہیں آیا بلکہ بابر آزم ورسز ویرات کولی جو کمپیریزن ڈراؤ کیا جاتا ہے پاکستان اور بھارت کے اندر اور بھارت تو یہاں تا کہتا ہے کہ جناب ان دونوں کا کمپیریزن ڈراؤ ہوئی نہیں سکتا کچھ انکرز بھارت کے یہ بھی کہتے ہیں اور میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ ان دونوں کا کمپیریزن ڈراؤ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ بابر آزم نے جو کرکٹ کھیلی ہے وہ ویرات کولی کے پائے کی نہیں کھیلی اور ویرات کولی کے پائے کی کرکٹ اس لیے نہیں کھیلی کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ اس طرح کی جو سیریز ہے وہ ارگنائزی نہیں کروا پایا ایک تو یہ ریزن ہے کہ کمپیریزن ڈراؤ نہیں کیا جا سکتا دوسرا ریزن کہ بابر آزم اور ویرات کولی کا کمپیریزن اس لیے بھی ڈراؤ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ویرات کولی جو ہے اس نے جو کرکیٹ کھیلی ہے اس کے ساتھ والے جو لڑکے تھے وہ بھی دنیا کرکیٹ کے اندر بڑے نام تھے لیکن بابر آزم نے جب کرکیٹ کا آغاز کیا اس وقت پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے والے کون سے لوگ تھے کن کو پاکستان جناب مادرن ڈیک کرکیٹ کے اندر جو جناب مینٹور ہے وہ دیکھتا تھا کہ جناب مصبا کے اوپر تو جو ٹک ٹک کا جناب ایلیگیشن لگتا ہے وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے ہاں اوڈیے کرکیٹ یا ٹیسٹ کرکیٹ کی آت تک ہم گیا سکتے ہیں کہ جناب مصبا was very good لیکن ٹی ٹونٹی کرکیٹ جو آج کی کرکیٹ ہے اس پر ہم مصبا کو کیسے جناب ہائی ریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب بابر آزم تیس گوندو کے اوپر پچاس راند سکور کرے لیکن ٹیم ہار جائے تو کہا جاتا ہے کہ بابر آزم سٹیٹ پیڈر ہے لیکن ویرات کولی اگر تیس گوندو کے اوپر پچاس راند کرے اور نیچے دنیش کارتک، ہاردک پانڈیا، سوریا کمار یادب، رویندرہ جڈیجا جیسا کوئی لڑکا آتا ہے آکے دس گوندو کے اوپر اٹھائیس رانز بنا دیتا ہے اور جناب یا ان کی آئیپر فرنچائز جی جائے یا انڈین ٹیم جی جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھا ہے ویرات کولی نے کیسے رنگ چیز کیے ہیں اور کس لیول کی کرکٹ آج اس نے کھیلی ہے کیونکہ اب اس وقت جناب جو آئیپیل کے اوپر بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی وہ ویرات کولی کی اسی ایننگ کو لے کر باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ویرات کولی کتنی دفعہ ثابت کرے خود کو کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جناب میچ فنچر ہے اور سب سے بڑا میچ کے اندر رنس چیز کرنے والا کھلاڑی ہے لیکن جب بابر آزم کی اسی طرح کی اننگ آتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ بابر آزم is just a stat pattern بابر آزم کی اننگز جناب کسی کھوکاتے کے اندر ڈال ہی نہیں جاتی سو جناب یہ جو کمپیریزن والے لوگ ہیں نا ایک تو میں ان کو بھی بتا دوں جو اس طرح کا کمپیریزن کر کے کہتے ہیں کہ وراد کولی ہائی کھلاڑی ہے اگر بابر آزم بھی اسی طرح کی کرکٹ کھیلے اور اس کو بھی نیچے سے ایسے ہی تکڑے لڑکے ملیں جو نیچے آ کر میچ کا جو پانسہ ہے وہ پلٹ دیں تو بابر آزم اوویسلی وہ جناب وراد کولی کے جو جناب لیول ہے اس کو میچ کر سکتا ہے یا اس لیول تک پہنچ سکتا ہے یا میبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بابر آزم اس لیول کو کراس کر کے رکھ دے اور اس سے بھی بڑا کھلاڑی بن جائے سو یو نیور نو لیکن اس کے لیے ایمپورٹنٹ کیا ہے کہ جناب کوئی دنیش کارتک جیسا کوئی سوریا کمار یادو جیسا کوئی ہاردک پانڈیا جیسا کوئی رویندرا جڈے جیسا نیچے لڑکا کھیلنے والا بھی تو ہو جو دس گیندو کے اوپر اٹھائیس رنز کی نہیں کھیلے آج کے میچ کی بھی بات کی جائے اگر جناب جب آر سی بھی کی پانچ بھی وکیٹ گرتی ہے ویرات کولی کی سورت میں اس وقت رنز ریکوائیڈ اور گیندے کتنی بچی تھی اس کا کمپیریزن ڈراؤ کیا جائے تو یوویل سے کہ جناب ویرات کولی کی ایننگ اتنی ہائی کلاس ایننگ نہیں تھی لیکن نیچے تنیش کارتک صرف دس گیندو کے اوپر اٹھائیس رن اس کے علاوہ مہیپال لمڑور آٹھ گیندو کے اوپر سترہ رن سو ایمپیکٹ میلی جنہوں نے ڈالا ہے وہ یہ دو کھلاڑی تھے اور ویرات کولی ماضی میں جس طرح سے کھیلتے رہے ہیں جس طرح سے میچ لے کر چلتے رہے ہیں اسی طرح سے کھیلے ہیں اور ماضی میں بھی جناب وہ بڑا بہترین کھیلتے تھے یہ جو انہوں نے فورٹی نائن بالز کے اوپر سیمیٹی سیوننز بنائے ہیں اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے سٹیٹ پیٹنگ کیا ہمیں نہیں کہہ رہا کیونکہ انہوں نے بڑی اچھی اننگ کھیلی حالانکہ اور زیرو کے اوپر ان کا کیچ بھی ڈراؤپ ہوا تھا اس کو بھی ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں کیونکہ کیچ میچ کے اندر ہی چھوڑنے ہیں میچ کے باہر تو نہیں چھوڑنے سو یہ ساری چیزیں جناب میچ کے اندر ہی ہونی ہیں لیکن دا اصل تھینگ دا ریال تھینگ وچھ آم ٹاکنگ آباؤوٹ کہ جناب بابر آزم کو بھی اگر اسی طرح سے نیچے میچ فنچر مل جائیں تو بابر آزم کی بھی جتنی اننگز وہ رن چیز کرتے ہوئے جناب بنائیں گے جتنے رنز وہ بنائیں گے وہ ویننگ کاؤز کے اندر کاؤنٹ ہوں گے اور پھر بابر آزم کو بھی یہ کہا جائے گا کہ ہیس ای ویری گوڈ رن چیزنگ مشین سو دس ایس ایٹ فم ٹوڈیز اپیسوڈ اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہ گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے پہ تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ